سلام رہا ابن آدم بھائی ابن آدم بھائی آخری میرا سوال ہے یہ جو روایات ملتی ہیں ان کے اوپر یہ کلام بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے موضو ہے سار یہ اتنے بڑے بدبخت ہیں کہ جب ان کو ان کو بتایا جائے کہ جی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے یہ نفی کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی ہم کتابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں تم مانتے کس چیز کی ہو کہتے ہیں جی ہم اصول کافی کو مانتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے جب اصول کافی سے جو ہے حوالے دیتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں مانتے ان کو حالانکہ یہ اصول کافی تو وہ ہے کہ جس کو امام عجل پر پیش کیا حضرت بات سنے نا عثمان بھائی عثمان بھائی میں نے اس لیے پہلے جو میں نے آپ سے بات شروع میں کی نا کہ جس طرح قادیانی اپنے مرزے قادیان دجال قذاب کی باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور اس کی کتابوں پر بات کرنا ان کے لیے ایسے ہیں کہ جیسے آگ میں پاؤں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو بالکل اسی طرح شیعہ حضرات بھی اپنی کتابوں پر بات نہیں کر سکتے وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کانٹوں پر چلنا ہے ان کے لیے تو بہت مشکل کام ہے ان کے لیے اچھا ابھی تو ہے نا ابھی آخری ایک کلام سناتا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ میں نے ایک بات کرنی ہے اچھا ان کی اپنی کتابیں تو چھوڑیں وہ کلام اللہ جو اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے یہ اس پر بھی تو ایمان نہیں رکھتے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر سترہ آیات سورہ نور کے اندر اتنی اور ان کی برات کالان ہوا اور قیامت تک جو ہے یہ گوائی اللہ تعالی نے حضرت آئیشہ کی رکھ دی یہ اس کو بھی نہیں مانتے اور حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرتے ہیں وہ صحابہ اکرام جن کو قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عنی المؤمنین ایک تو اللہ ان سے راضی ہو گیا دوسرا ان کو مومن بھی کہہ رہے یہ ان کو مومن ماننے پر تیار نہیں ہے اور خود کو مومن کہہ رہے جبکہ قرآن ان کو لیغیظ ابھی ہم القفار کہہ رہے اور پھر قرآن نے ہی کہا کہ یہ جو خود کو مومن کہتے ہیں وہ ماہم بیمؤمنین یہ مومن نہیں ہیں تو قرآن جو ہے وہ صحابہ اکرام کے شایان شان ایسے ایسے جو ہے ایسی ایسی فضائل بیان کر رہے صحابہ اکرام کو جو ہے اعزازات سے نواز رہے مجال کے کوئی شیعہ جو ہے وہ صحابہ اکرام کو جو ہے وہ ان فضائل کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہو نہیں بالکل نہیں بلکہ قرآن نے جو کہا شیعہ اس کے برعاکس مانتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ بھی شیعہ نہیں مانتا تو یہ پھر اپنی کتابیں کیا مانیں گے ہماری کتابیں کیا مانیں گے قرآن پر بھی ان کا جو ہے تو یقین نہیں ہے یہ قرآن تحریف شدہ ہے یہ ان کا عقیدہ ہے قرآن اور ایک سو سینتالیس عثمان بھئی ایک سو سینتالیس کے قریب ان کے جو مفسر ہیں وہ سارے کے سارے یقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن تحریف شدہ ہے تو جب قرآن ان کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ آگے جو ہے تو اپنی کتابیں یہ وہ یہ جوٹھی ہاں انہوں نے ماننا کس کو ہے انہوں نے زاکر کو ماننا ہے ذلجنہ کو ماننا ہے موتے کو ماننا ہے تقیئے کو ماننا ہے علم کو ماننا ہے بس ان چیزوں کو ماننا ہے ہمتے ہیں نہیں ہے لے تو ہمٹنا یہ ناکہ ہوگا ہے انہوں نے ماننا ہے ماننا ہے لے تو حافظ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 علیہ وسلم 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 دیا ہے اور آگے رسول اللہ کا نام لکھ دیا جو کیا ایسا جائز ہے ابھی یہاں پر لفظ ہے یا کی بحث نہیں ہو رہی صرف نام لکھنے کی بحث ہو رہی ہے تو وہ سیمن کا کہتا ہے جی یہ شرک ہے صرف ایک سطر کے اندر اللہ اور رسول کا نام لکھنا کہتا ہے جی یہ شرک ہے میں کہے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو کلمہ مشرقہ نہ ہو گیا آپ کیا کہیں گے سبارے یہ تو انہی سے پوچھنا پڑے گا یہ جو کفر اور شرک کے فتوے لگئی جا رہے ہیں سنجر صاحب اب آپ کا نیٹ ٹھیک ہو گیا جی فرمائیں جناب ہاں ان کا نیٹ صحیح ان سے بول جی جناب سنجر صاحب جی جی میں آپ کی باتیں آپ باتیں کریں میں آپ کی سننا اگر کوئی سوال ذہن میں آ تو آپ سے پوچھ ہوں گا اچھا چھا میں نے کہا پتہ نہیں کوئی سوال جوال لے کر نہیں نہیں میرے پتہ جیسے جو نیٹ کا تھوڑا سو مسئلہ ہے ابو رافظ بھائی ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان کے لئے حجت نہیں ہے تو حجت پھر ہے کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی صحابہ کرام حجت نہیں ہے جا قرآن میں اللہ کیوں ان کا دفاع کر رہا ہے ان شخصیات کا جاں تو ہوں یہ طریقی شخصیات ہوں تو پھر بھی کوئی بات جو ہے نا پھر بھی بولتے ہیں کہ بھئی وہ جزگی لیکن یہ تو قرآنی شخصیات ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا بڑھائی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہا رہا ہے کہ بھئی یہی لوگ حدیت والے یہی لوگ حق والے ہیں تو اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھی آپ کہہ رہے تھے وہ جولہ گڑی نے یہ بات لکھ رہی ہے اس کی ڈریل بھی یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب پیوست کاری کر رہے تھے کہ وہ کاشت تھی کونسی خجوروں کی شاید کہ وہ جب پیوست کاری کرتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سمنا کرو تو اس محنت کو اتنا نہ کرو تو وہ جب نہ کی گئی تو وہ فصل کم ہوئی تو یہ مختلف روایات حدیث کو جب کٹھا کرے تو ایک ملہ علیہ کاری اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لیتے ہیں اور اس محنت سے وہ بچ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس محنت سے بچ کے اور زیادہ فصل پاتے ہیں اچھا یہ وہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی الہی کے بغیر تھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کاموں میں تم جانو اب یہ بتائیں کہ اب جب ہم کفار کو جب یہ دلیل دیں گے کہ ہم دنیا کی کام کوئی کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے یہ سائنس کی ٹیکنولوجی اس کے اوپر مسلمان کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے تو ہم وہی کام کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں تو ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کول حجت میں پیش کر سکتے ہیں یہ حجت ہے ہمارے لئے کہ دیکھو کہ دنیا کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ حجت ہی نہیں ہے اچھا عثمان بھئی برافیس بھئی یہ ذرا باقی 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 ہیں یہ ذرا حوالہ جاتھ نوٹ کیجئے گا میں آپ کو کوئی چار حوالے دیتا ہوں پھر وہ ٹائم ہونے والا ہے ایسا بھی نماز کا تو پہلا تو یہ نوٹ کیجئے آپ طریقہ محمدیہ صفحہ نمبر چالیس ہے شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر خدا بھی اپنی طرف سے بغیر وحیہ کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں دوسری جگہ اسے کتاب میں لکھتا ہے تاجب ہے کہ جس دین میں نبی کی رائے حجت نہ ہو اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل اور حجت سمجھتے ہیں اچھا اب دوسرا حوالہ فتاوہ نظریہ ہے جلد اس کی اول ہے صفحہ نمبر دو سو چالیس ہے اور عرف الجادی صفحہ نمبر دو سو آٹھ ہے کیا لکھتا ہے صحابہ کے اقوال حجت نہیں اور نظیر سیندلی دوسرے میں پہ لکھتا ہے صحابہ کے افعال بھی حجت نہیں پھر آگے کیا لکھتے ہیں جی علاقہ بھلا کرے بدور الابیلہ اہلہ صفحہ ایک سو انتالیس ہے صحابہ اکرام کی تفسیر حجت اور دلیل قائم نہیں کر سکتی پھر آگے کیا کہتے ہیں حیات وحیدو زمان صفحہ نمبر ایک سنو کے اندر ہے کیا لکھتا ہو ایک سچے مسلمان کا جس میں ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو دل یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ وہ معاویہ کی تعریف و تصیف کرے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اور پھر لوگاتر حدیث دوبارہ بیان کریں یہ والا جی جی میں دوبارہ بیان کرتا ہوں حیات وحیدو زمان صفحہ نمبر ایک سنو ایک سچے مسلمان کا جس میں ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو دل یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ وہ معاویہ کی تعریف و تصیف کرے ماذا اللہ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کی تعریف کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں جی جی اب ایک ہور ان کا فتوہ بھی سنیں بابیہ کے شیخ علیہ السلام جو ہیں سناول عمرت صریف صاحب صفحہ نمبر ان کی جو کتاب ہے کتاب کا نام ہے اخبار اہلے حدیث عمرت صر بارہ اپرائل USA جہاں تیرے بار میں کنجر تلانت تیری نرجف رنڈی تلانت کتیدیا پھدرا ہق BR' تیرے بار میں کنجر تلانت تیرے غار علی سور تلانت جی جناب Archandra چاہے وہ شیعہ ہو یا مرزائی چلو جی گالی مقاتی ہونا یہ جو ابھی آپ نے حوالا پڑھا یہ فیصلہ مکہ سے پڑھا ہے یہ میں نے پڑھا جی اخبار اہلِ حرد حدیث امرت سر بارہ اپریل انیس سو پندرہ میں یہ شایع ہوا کیونکہ ان کی طرف سے یہ جواب آیا نا کہ یہ مخالفین کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے ان کا یہ فتوہ پنا نہیں اس کا اپنا فتوہ موجود ہے خبار اہلِ حدیث میں نا ٹھیک ہوگی پھر جی آگے کتاب شایع عوی رشید ابن رشید جس کے پر متعدد وعبی علماء کی نا وہ تقریز بھی موجود ہیں اس کے ٹائٹل صرف میں کیا لکھا ہوا ہے امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ نہو اور اس کے اندر انہوں نے کافی لکھا کہ مامی حسین جو تھے وہ باغی تھے ارکدار کی چاہنے مارے تھے یار یہ میرے ایک سمجھ نہیں آرہی یزید کدر سے رضی اللہ ہوا اس نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا یہ تب ان سے بوشنا بڑھے گا یہ نا اصل میں ان کی شید نوازیہ بہت بڑی اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں جی وعبیہ کے جو سعودی عرب سے کتاب شائع ہوئی ہے کتاب کا نام ہے شرح صدور حاشیہ صفحہ 25 اس لکھتے ہیں فَالْقَبْرُ الْمُعَزَمُ الْمُقَدَّسِ وَسَنَّمَ بِكُلِّ مَعَانِي حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس ہر لحاظ سے بت ہے ماذا رہی یہ کیا انہوں نے یار میں تو قسم سے آج سننا ہوں ہاں یہ میں نے ضرور شاہ عبدالعزیز صاحب سے سنا تھا کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب نے اہل سنن سے نکال کے جو لوگ مرضی بنائے ہیں یہ ہماری جو ہے اب ایک اور بات سب سے بڑی بات سعیدہ آئیشہ صدیقہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں فتاوہ نظیریہ ہے جلد اول ہے صفحہ 114 ہے لکھا ہوئے جب منافقین اے وابیہ کے نظیروں سے اندل بھی کیا لکھتا ہے وہ جب منافقین نے بہتان حضرت آئیشہ پر باندھا ایک مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتمام تحقیق براعت صدیقہ میں رہا اور قلب مبارک سے شک کے زم کا ان سے قبل از نزول آیات براعت کے بارگہ قدس سے رفع نہ ہوا جب آیات براعت نازل ہوئی تب یقین ہوا مواز اللہ آسان الفاظ میں سمجھا ہوں آپ کو تو نبی پاک کو پہلے شکل تھا کہ میری بیوی نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تب پھر رسول اللہ کو تبار ہوا کہ میری بیوی نے ایسا کام نہیں کیا یہ ان خبیصوں پر کیتا ہے نہیں یہ جو ہے مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موشتہ سیدنا ابوبکر بھی جبکہ اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھے ہیں کہ اور قلب مبارک سے شک زم کا ان سے قبل مبارک سے رفع نہ ہوا یعنی کہ سرکار کے دل میں شاکت تھا کہ میری بیوی نے ہو سکتے یہ کام کیا ہو ماظلہ ماظلہ یہ ان کی اس عبارت سے ثابت ہو رہا ہے یہ آپ کو نا فضان بھئی یا مجھے یہ لازمًا جو ہے نا یہ والے جو آنہ مجھے دینے ہیں میں شانے کر دوں گا بس ایک آخری حوالہ لیتا جائے آخری حوالہ لیتا جائے کتاب کا نام ہے جی حدیعت المہدی جل دول ہے صفحہ نمبر نو ہے ویدو زمان کیا لکھتا ہے ان کا مولوی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی ذات مقدس کے لائق بلا تشبیح الفاظ گول کیجئے گا بلا تشبیح یہ الفاظ یہ آزاز ثابت ہے چہرہ آنکھ ہاتھ مٹھی کلائی درمیانی انگلی کے وص سے کہنی تک ہے سینہ پہلو کوک پاؤں ٹانگ پنڈلی دونوں بازو یعنی کہ بقول ان کے اللہ تعالیٰ مجسم ہے اور یہ لکھا بلا تشبیح یہ کیا لکھا انہوں نے یہ ساری زندگی کیا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو عقیدہ یہ تو بہت یا گھندہ یہ عقیدہ یار میں تو کیونکہ یہ تو عقیدہ نہیں ہاں آپ علیہ عثمان پر اسے پوچھئے انہیں پتا ہے اس چیز کا یہ آپ کو ریفرنس بھی دیں گے کہ مرزا قادیانی جو تھا محمد حسین بٹالوی محمد حسین بٹالوی کون جس نے انگریزوں سے اٹھارہ سو بیاسی میں انگریزوں سے لفظ وہابیہ کی بجائے اہل حدیث ریجسٹر کروایا آپ نے آپ کو وہ مرزا قادیانی کا کلاس فیلو تھا اس نے اس کا ان کا وہ جو ہے مرزا قادیانی کا اس نے اسی نے نکاح بھی بڑھوایا اور اسے مشہور کرنے والے مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت ابھی میرے مصروفیت کا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بیٹھتے ہیں گف شپ کرتے ہیں بہت شکریہ مزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ